اُدعُ الَّاسَ بِرَبِّكَ الْحِكْمَةِ وَالْمَوَعِضَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِ الْحُمِلَّتِي اَحْسَنَةِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو نہیں قتل کیا جائے گا لیکن صرف تین سبب کی بنیانی السیب الزانی ایسا شادی شدہ آدمی جو زنا کرے مرد یا عورت تو اس کو سنگسار کیا جائے گا دین سے پھرنے والا اسلام قبول کرنے کے بعد اس دین سے اسلام سے نکل جانے والا تو ایسے آدمی کی سزا اسلام میں قتل ہے لیکن یہ قتل کی سزا تب ہوگی یہ سزا دے گا کون سب سے اہم مرحلہ یہ ہے اسلام نے یہ سزا متین کیا لیکن یہ سزا دے گا کون یہ جو سزا اسلام نے متین کیا زانی کو سنگسار کر دیا جائے گا اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے نکلنے والے کو قتل کیا جائے گا تو یہ جو سزا ہے یہ سزا دے گا یہ سزا جب اسلامی حکومت ہو جب اسلامی کے اسٹیٹ ہوگا تو یہ سزا نافذ کرنا اس کی ذمہ داری ہے اور ہمیشہ ایگزیکشن کس کے پاس ہوتا ہے ایگزیکشن کسی بھی حکم کو نافذ کرنے کے ذمہ داری کس کی ہوتی ہے یہ عام آدمی کی نہیں ہوتی ہے کبھی بھی کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر حکموں کو نافذ کرنے کی ذمہ داری عام آدمی کو دے دی جائے تو انار کی پتہ جائے ہندوستان جمہوری ملک ہے اس جمہوری ملک میں اتنے سارے لوگ کرپشن میں اس میں امتلا ہوتے ہیں کتنا سارا غلط کام کرتے ہیں لیکن کیا کوئی آمد موت کر کے اس کو مار دے سکتا ہے نہیں یہ حق حکومت کا ہوتا ہے یہ حق کورٹ کا ہے کورٹ فیصلہ کرے گی کہ اگر یہ غلطی سمجھ میں آتی ہے تو اس کو یہ سزا دی جائے گی اسلامی اعتبار سے بھی یہ جو سزا ہے اس کا نفاظ تب ہوگا جب اسلامی حکومت ہوگی اور یہ اسلامی حکومت علماء کے مشورے علماء کے فتوے کی روشنی میں طے کرے گی کہ کوئی آدمی قابل ہو گیا ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا اب نہ دیا جائے تو یہ کام بنیادی طور پر میری ماں اور بہنوں ہمارا ہے ہی نہیں یہ اسلام کا حکم ہے اور اس کا بھی دراصل پہلا خیطاب ہم سے ہے اللہ نہ کرے کبھی زندگی میں وہ مرحل آئے مسلمان مسلمان ہونے کے باوجود کافر ہو جائے اسلام کے دائرے سے نکل جائے تو اس سے پہلے بچنے کی کوشش کرنا ہے اور دوسری بات ہے کہ اگر کوئی مسلمان لا قدر اللہ کافر ہو جائے تو اس کے کفر پر اس کے قتل جو سزا ہے وہ ہماری ذیمہ داری نہیں ہے اور نہ ہمارا حق ہے یہ اسلامی حکومت جب ہوگی اسلامی عدالت خائم ہوگی تب یہ تیہ کری گا اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس یہ طاقت ہوگی قوت ہوگی ان کے پاس یہ اختیار ہوگا ہم ہندوستانی مسلمان یا دوسری جگہوں پہ جینے والے مسلمان جن کے ہاتھ میں اسلامی یعنی سیاسی قوت نہیں ہے جن کی بالا دستی نہیں چلتی تو وہ بیچارے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال پیدا کرے جب مکمل اسلام پر عمل کرنا ممکن ہو سکے اس سے پہلے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا اسلام کسی بھی اعتبار سے جائز قرار نہیں دیتا تو نہ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اور نہیں ہمارا حق ہے کہ لا قدر اللہ اگر کوئی بھائی ہمارا مسلمان تھا وہ کافر ہو گیا تو ہم اس کو قتل کریں ہر چنز کے یہ اسلام کا حق ہے ہمارا مسلمان تھا